روس کے صدر ولادمیر پیوٹن کو جس جس نے چیلنج کیا ان میں سے باس کا ایک جیسا ہی انجام ہوا سب کی مشکوک حالات میں اموات ہوئیں الیکسی نوالنی پیوٹن کے سب سے ممتاز کرٹک تھے ان کی تفتیشی ویڈیوز کو دسیوں لاکھ لوگ دیکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ پیوٹن کے لیے خطرہ بن گئے تھے سائیبیریا کی ایک جیل میں اچانک ان کی موت پوری دنیا میں بڑی خبر بنی کچھ ہی برس و پرانی بات ہے جب یفگنی پیروگوزن جو ایک وقت میں پیوٹن کے اتحادی ہوتے تھے لیکن پھر ان کی حکومت کی بغاوت کرنے والے گروپ کے رہنما رہے کچھ مہینوں بعد پرسرار حالات میں ایک پلین کریش میں ہلاک ہو گئے بورس نمیٹسو حزب اقتلاف کے لیڈر تھے ان کی کمر میں چار گولیاں ماری گئی صحافی اینا پولیت کو وسکایا روس کے پولیس سٹیٹ کی تنقید کرتی تھی دوہزاد چھے میں ان کا قتل ہو گیا سابق کیجی بی ایجنٹ الیکزینڈر لٹوینن کو بھی پیوٹن کے کرٹک تھے وہ لندن میں ایک روسی ایجنٹ کے ذریعے زہر ملی چائے پی کر مر گئے لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ سیاسی حریفوں کی ہی مشکوک حالات میں امواد ہوئی ہوں بزنسمن پاول اینٹو نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ یوکرین کی جنگ کی تنقید کرنے والے وارس اپ گروپ کے پیچھے وہ تھے لیکن تھوڑے دن بعد ہی انڈیا میں ایک ہوتیل کی کھڑکی سے گر کر ان کی موت ہو گئی اولیگارک راول میگانو جنہوں نے یوکرین میں جنگ کی تنقید کی تھی ہسپتال کی کھڑکی سے گر کر ہلاک ہو گئے اس بار موسکو میں روسی حکومت کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ اس کا ان امواد سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے موسیقی